اسلام علیکم قائد سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خریز ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سے یو یو ایس ڈی میر گولڈ کے ایچ ون اور ایچ فور ٹائم فریم کی اس کے ٹیکنکل انیلسز کریں گے اس کے میجر لیول جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نیکسٹ ویک اس ویک میں آپ کون سی ٹرائز سے اس کو بلش یا بائنگ کارڈ رپلیس کر سکتے ہیں یا اس کی سیلنگ کی انٹری لے سکتے ہیں یہ ویڈیو کوئی انیویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں ہے یہ میرے خود کی ٹیکنکل انیلسز ہیں آپ خود سے ٹیکنکل انیلسز کریں فورکس ٹریڈنگ جو ہے نا وہ بغیر سیکھیں آپ اس میں اپنا فنڈ اپنا لاؤس کر لیں گے بغیر ایڈوکیشن کے فورکس ٹریڈنگ میں انیویسٹ نہیں کرنا چاہیے پراپر اس کی آپ اس کی ایڈوکیشن لیں اس کے بعد اس میں انیویسٹ کریں اور آپ کو ہماری کسی قسم کے کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے کونٹیکٹ ہیں جی میل آئی ای میل ہے آہ ویسے ویڈسپ ہے ویڈسپ کے گروپ بھی ہیں وہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ اوکٹا ایفکس بروکر میں ٹریڈنگ اکونڈ اپنے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک کو پریس کر کے اپنی اوکونڈ اپن کر سکتے ہیں اگر آپ آرڈی اوکٹا ایفکس بروکر میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں کسی اور بروکر میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے سکنل فولو کر سکتے ہیں فری سکنل ہیں ان کی ایکو ریسی جو ہے نا وہ سیمنٹی فائی بلس ہے تو ابھی میرے سامنے ایکس اے یو یو ایس ڈی ایچ ون ٹائم فریم کرنٹ پرائس کی بات کی جائے تو وہ اٹھارہ سو چھتیس ہے ون ایٹھری سیکس ڈوٹ ون نا ون سیون یا ون نائن ہے اٹھارہ سو چھتیس کی مجودہ پرائس چل رہی ہے مارکیڈ نے ابھی ابھی ایک لیول جات جو تھا وہ اٹھارہ سو تیس والا اس کو بریک کی ہے بریک کرنے کے بعد میں نے اپنے وی ای بی گروپ میں ایک سکنل بھی شیئر کیا ہے گولڈ کی سیلنگ کا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کرتا ہوں کہ میں نے کیوں اور کیوں شیئر کی ہے آپ کے ساتھ اچھا ایک تو ریجسٹنس لیول تھا اٹھارہ سو تیس کا اس نے بریک کیا اس کے بعد اٹھارہ سو انتالیس ہے اور اٹھارہ سو سنتالیس یہ تینوں لیول آپ اپنے لیپ ٹاپ چارٹ اپنے لیپ ٹاپ پر ڈرا کریں اپنے چارٹ پر ڈرا کریں لیپ ٹاپ ہے یا فون ہے یا پی سی ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے اٹھارہ سو سو ستتر کا ایک لیول ڈرا کرنا ہے پھر آپ نے ڈراغ کرنا ہے اٹھارہ سو ایک کا سب سے پہلے آپ اٹھارہ سو ایک لیول ڈراغ کر لیں اٹھارہ سو تیس اٹھارہ سو انتالیس اٹھارہ سو سنتالیس اٹھارہ سو ستتر یہ پانچوں لیول آپ اپنے چارٹ میں ڈراغ کریں ڈراغ کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینو شیئر کیوں کیا گیا اب اگر ایچ ون میں چلے جائیں تو مارکیٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو تیسری بار ٹچ کیا ایک بار یہاں بھی ٹچ کیا دوسری بار تیسری بار اور کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے سیلنگ بھی ہو جائے گی نیچے کی طرف آ جائے گی کافی زیادہ یہاں سے چانسز ہیں کہ مارکیٹ نیچے کی طرف آ جائے گی یہاں سے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کنفرمیشن ہمارے پاس ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ری ٹیسٹ ہوگی کیونکہ مارکیٹ تین بار کر چکی ہے تو چوتھی بار بھی یہ چیز دہرائے گی اور ایک کنفرمیشن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر ایچ فور میں ایک اوپر سے ٹرین لائن ڈراغ کریں تو مارکیٹ اس کو بھی دو بار دو بار اس کو بھی اس لیول اس والے لیول کو بھی مارکیٹ دو بار ٹچ کر چکی ہے یہاں پر ایک لیول یہ ہے اور دوسرا جو لیول ہے نا وہ اٹھارہ سو یہ والا ہے ٹھیک ہے ستتر والا اور تھرڈ میں مارکیٹ یہاں سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ سیلنگ میں ہو سکتی ہے اگر آپ چیک کریں تو اوپر لیول جو ہیں وہ اٹھارہ سو انتالیس والا اچھا خاصا تگڑا لیول ہے یہاں سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ کی سیلنگ ہو جائے گی اور اٹھارہ سو سنتالیس ٹھیک ہے یہ تین چار کنفرمیشن ہمارے پاس ہیں اس لیے ہم نے یہ سیلنگ کی اور جو سٹوپلوس ہے وہ ہم نے سیٹ کیا ہوئے اوپر اٹھارہ سو پچاس اس کا سٹوپلوس لگایا گیا ہے مارکیٹ میں ابھی تھوڑا سی تیزی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے ایک بائنگ کی تھی بائنگ کروائی گئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر یہاں صبح مارکیٹ نے ایک تھوڑا سا گیپ دکھا تھا مجھے اچ ون میں تو میں نے جو پڑا ہے میں نے جو سکھا ہے کہ جب بھی گیپ ملے تو مارکیٹ بولیش ہوتی ہے لازمی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیپ تھا یہ والا تو اصل میں ہمارے بیڈ لگتی اٹھارہ سو اٹھارہ سو بارہ سے سوری نہیں اٹھارہ سو اٹھارہ سے ہم نے اس کی بائنگ کی آئی ٹھنک اور اٹھارہ سو دس کا تھا یا اٹھارہ سو آٹھ کا ہمارا سٹاپ لوس تھا تو مارکیٹ نے جسٹ ہمارے جو سٹاپ لوس تھا اس کو ٹچ کی ہے ٹچ کرنے کے بعد سیدھا وہ اوپر چلے گی کیونکہ یہ فوریکس ٹریڈنگ ہے ہمارا سٹاپ لوس یہاں نیچے ہونا چاہیے تھا پارگٹ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے تھا ہمارا ٹی پی اٹھارہ سو تیس تک تھا کہ یہاں پر مارکیٹ بولیش ہو گئی اٹھارہ سو تیس تھا تو سٹاپ لوس یہاں بن رہا تھا لیکن میں نے تھوڑا سا بولا کہ یہ آج ہو جائے گا کیونکہ مارکیٹ بولیش تھی کافی تو وہ مجھ سے مسٹیک ہو گی کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ساتھ کچھ دوست دوستوں نے اپنا سٹاپ لوس تھوڑا سا بڑھا لیا تھا تو باقی ابھی ابھی یہاں ان دو لیولز میں مارکیٹ کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ سیلنگ میں آ سکتی ہے کافی زیادہ چانسے کیونکہ ہم نے سٹاپ لوس جو ہے نا وہ بہت کہہ لیں کہ اچھا خاص سا لگایا ہوگا ہے تھوڑا نہیں ہے سمتنگ ون ففٹی سکسٹی پیپس کا ہمارا سٹاپ لوس ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم نے لارڈ سائز ہمیشہ چھوٹی یوز کریں جب جب آپ چھوٹی لارڈ سائز یوز کریں گے تب ہی آپ کو فاریکس ٹرینگ میں فائدہ ہوگا بڑی لارڈ سائز سے کبھی بھی فاریکس ٹرینگ میں فائدہ بے شک ہوتا ہے ایک بار دو بار تین بار لیکن اگر آپ نے اس کو پراپر لے کے جانا ہے پراپر اس میں سے عرم کرنا ہے نا تو آپ کا وہ اپنا فانڈ جو ہے نا اپنی لارڈ سائز جو نا اس کو مینٹین کر کے چلنا پڑے گا اپنی منی مینجمنٹ کے ساپ سی تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا چلتے ہیں کسی ایک لئے ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ موسیقی